بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عثمان بن نفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرد وفات میں تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ دیا اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو کس چیز کی عرضو اور تمنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ دیا مجھے اپنے رب کی رحمت کی عرضو ہے اسی کی تمنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کر دوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب آپ دیا مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب آپ دیا انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں کیوں وہ فرماتے ہیں میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ روزانہ شام کو سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے آپ نے فرمایا من قرآ سورة الواقعہ تی کل لیلت لم تسبہ فاقتن ابدا یعنی جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقعہ سے ہمیشہ محفوظ رہے گا اس وقت سے انہیں بھی کوئی ضرورت نہیں ایسے اس کی فضیلت میں حضرت مصروک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس سے یہ بات خوش کرے کہ وہ دنیا و آخرت کے علوم سے بڑا خزانہ مل جائے یعنی جو دنیا و آخرت کے علوم سے بڑا خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس سے چاہیے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کرے علماء اکرام فرماتے ہیں سورہ واقعہ اگر سمجھ کر پڑھی جائے تو آخرت اور قبر کو یاد رکھنے کا بہترین نسخہ ہے وہ اس حدیث شریف سے دلیل پکڑتے ہیں جو کہ مستدر کے حاکم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے بوڑا کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا سورہ حود سورة الواقعہ سورہ مرسلات سورہ عمیت سالون اور سورہ شمس و قف ورط نے مجھے بوڑا کر دیا ہے اور یہ احادیث سورہ واقعہ کی اہمیت پر بڑی روشن دلیل ہیں اللہ رب العزت ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سورة الواقعہ کی براکات سے مستفید ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے مستفید ہونے کی توفیق رفیق رفیق